بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی آپ سے بات کریں گے شبیر مینگل صاحب ہمارے چپ منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں یہ بھی موجود ہیں دیکھو ہمارے جو گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیٹی پہ ہوتی ہے ہم تیچرز ہو جو بھی ہم نے پہلے کا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے جائز طریقے سے پرامن طریقے سے یہ سارا ہماری خواہش بھی ہے اور ہمارا یہ اہم بھی ہے اس میں ہماری صرف یہ خواہش تھی کہ یہ پرامن طریقے سے کوئی گھڑ بڑ نہ ہو کوئی ان کی دلازاری نہ ہو گورنمنٹ کوئی ایسا اقدام نہ کرے تو اس بنیاد پہ ہم نے پہلے بھی ان سے کہا کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے اور اس میں ہم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے جو پیچھے دیگیاں ہیں اس کو دور کریں گے تو درنے میں ہم پہلے آئے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا پھر سیکیٹری صاحب گھر چلے گئے ہماری کوشش بھی ان کی کمیٹی بنی ہے اور کمیٹی کے دوران سیکیٹری صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ شرخان بازی صاحب گھر سے آئے اس نے دفتر کولا اور ان کی کمیٹی گئی وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور تفصیلی جائزہ لے کے ایک نوٹفکیشن انہوں نے کہا جو ان کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت جو آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ طریقہ کار دو آفتے میں ہم کمپلیٹ کریں گے جو ڈی سی کی طرف سے جو لیسٹیں ہیں وہ بھی آئیں گی جو آئی ہوئی ہے اس بھی بھی کام کر کے انشاءاللہ ان کے آرڈر ہم جاری کریں گے جو ان کا حق بنتا ہے ہم اس کسی کہا کہ منسٹر ایڈوکیشن جو صداری عرمہ مدرین صاحب ہے ان کی بھی یہی خواہش تھی ان کا کوئی مسرفیات ہے ورنہ وہ بھی آنا چاہتے تھے لیکن وہ کہیں چلے گئے ہیں تو ہمیں یہ ڈیوٹی دی کہ ہم جا کے ایک ممبرز کی حیث سے ایک عوامی نمائندے کی حیث سے جس میں ہمارے ساتھ نورمہ حمد دومر صاحب تھے ملک نئیم بازائی صاحب تھے اور خاص کر سیکیٹری صاحب کی جو انہوں نے اپنی مصفیرات ماتل کر کے اس مسئلے کو جو ہے ٹاپ پرائیٹی پہ لے کے ان کو حل کرنے کوشت کی ہمارا مسئلہ یہ ہے ٹیچر تو ہمارے مستقبل ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ہم نے بھی اس ٹیچر سے پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم ٹیچروں کو لگائیں گے ہماری ضرورت ہے ہماری بولوچستان میں کمی ہے ہر شعبے میں کمی ہے تو انشاءاللہ ہم آج سائسہ ان کو کرتے رہیں گے اور آج ان کا یہ نوٹفیکیشن بھی سیکیٹری صاحب نے کیا اور ان کو مسئلے کا حل کر کے انہوں نے اپنا اتجاز ختم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سنا اور ہم نے ان لوگوں کو سنا اور ہم دونوں آپس میں سمجھ گئے جو مسائل تھے جو ٹیکنیکل ایشوز تھے ان پہ ہماری اتفاق ہو گئی ہے اور اس کے سلسلے میں دیکھو ہماری بھی کوشش ہے گورنمنٹ اپلوچستان کی بھی کوشش اور خواہش ہے کہ تمام سکول کلے رہیں اور تمام بچے جو ہے ان کو تعلیم محصر ہو اور ان خالی آسامیوں کی وجہ سے ہمارے آزاروں بچے بغیر تعلیم کے محرون تھے اور سکول بند تھے تو میرے اور گورنمنٹ کی کوشش ہی رہی ہے پرامدوی ری بیگننگ کے تمام یہ جو ٹیچرز ہے یہ پروسس جلد کمپلیٹ ہو ہمارے تقریباً پانچ آزار آور آسامیان خالی ہے تاکہ اس پروسس سے ہم لوگ پارغوکے ان کی اپانٹمنٹ کا پروسس شروع کرے تو انشاءاللہ وہ جو اتفاق ہو گئی ہے اس کے سلسلے میں میں نے ایک سرکولر بھی ایشو کر دی تمام ڈی سیز کو اور کمیشنرز کو میں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ویدن ون ویک جو ہے یہ پروسس کمپلیٹ کرے سی آر سی میں جو نائن ڈیسٹک کے پڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے آرڈرز ہم لوگ کریں گے آپٹر کمپلیشن آپ سی آر سی پروسس جو ہے اور اس کے بعد جو ٹوانٹی فورڈ ڈیسٹکس ہے وہ ڈی آر سیز ڈی سیز کو میں نے کہا ہوا ہے کہ اس پر کورٹ ڈیسیزن اور گورنمنٹ کے جو ڈیسیزن ہے ویدن تری ویک جو ہے وہ پروسس کمپلیٹ کر کے ہمیں ریپورٹ کرے تاکہ ہم ان کے اپائنٹمنٹ آرڈرز ایشو کریں اور اسی ٹرمز اور کنڈیشن پر یہ درنہ ختم ہو گئی ہے میں ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کے مسائل جل سے جلدہ کریں بروقت تو ان کو آنا تھا کیونکہ ہمارے جائز مطالبات تھے پالیسی کے مطابق تھے کوئی ایسا مطالبہ ہمارا نہیں تھا جو کہ غیر قانونی یا غیر آئینی تھا یا اصول کے جو ہے نا وہ یعنی منافی تھا تو چونکہ سیونٹی فور تھاؤزنڈ میں سے فائیو تھاؤزنڈ جو آرڈر کے منتظر تھے تو وہ جو ہے یعنی ہم بار بار مطالبات کرتے رہے اور بار بار ملاقاتیں ہم نے کی جب شنوائی نہیں ہوئی تو ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اتجاجی کیمپ ہم نے لگایا اور ہم جو ہے وہ دھرنے پر بھی یہاں پر آئے تو اس حوالے سے الحمدللہ انہوں نے بحیثی کا مظاہرہ نہیں کیا اپوزیشن کے لوگ بھی آئے ہمارے پاس ہمارے پاس مطالب تنظیموں کے لوگ آئے اور سیکرٹری صاحب اسپیشلی وہ آئے تھے اور جو حکومت کے جو اتحادی ہیں وزراء ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا اور الحمدللہ ہمارے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں